قرآن کھلتا کب ہے رمضان میں پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا دھول چھتا اس وقت صاف ہوگی اپنے جہیز کے برطن روز دھوئے گی امہ کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برطن روز دھوئے گی لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی دیکھ رہے ہیں آپ ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر دو رقات فرض تھی کسی نبی کے اوپر چار رقات فرض تھی کسی نبی کے اوپر تین رقات فرض تھی کسی کی اوپر دو ٹائم کی تھی کسی کی اوپر تین ٹائم کی تھی صبح دوپر شام اور کسی کے اوپر پانچ ٹائم بے تھی کسی کی اوپر چار وقت کی بھی نماز فرض تھی لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز پانچ وقت کی فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچاس سے پانچ وقت کی کر دی اور جب پانچ وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں دو رقعات رکھ دی زہر میں چار رقعات رکھ دی اثر میں چار رقعات رکھ دی مغرب میں تین رکھ دی اور عشاء میں چار رکھ دی کیونکہ کسی نبی کی اوپر دو تھی کسی کی اوپر تین تھی اور کسی کی اوپر چار تھی دو سے کم نہیں تھی اور چار سے زیادہ کسی کی اوپر فرض نہیں تھی اس لئے اللہ کے نبی نے دو بھی رکھی تین بھی رکھی اور چار بھی رکھی تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں میں نے فجر میں دو رقعات نماز فرض کیے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتداء ہو جائے جو دو رکعات جو پڑھا کرتے تھے تین رکعات بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے کیونکہ کچھ نبیوں پر تین وقت تین رکعات فرض تھی تو میں نے ان کو تین رکعات بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے اور جن نبیوں پر چار رکعات فرض تھی ہم نے زہر اثر اور شاہ میں چار رکعات فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں ہاں میں آخری نبی ہوں اب طریقہ میرا چلے گا اب راستہ میرا چلے گا دنیا میں تینی قسم کی مخلوق ہیں ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جیسے پیڑ درخت پہاڑ یہ کھڑے ہیں کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے جیسے بھینس بکری گائے بھیڑ آپ دیکھئے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے آئیں تو بلکل وہی شکل ہو جاتی ہے اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے جیسے چھپکلی چوہا دیوار پہ بھی چڑے گا تو چپکا ہوا ہوگا زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا یہ تین ہی قسم کی مخلوق ہے چوتھی کوئی قسم نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے یوسف بحل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاغو کر دی ہے اللہ اکبر اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و سنہ بیان کرتے ہیں یہ درختوں کے پتے بھی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی پہاڑوں کی تو دیکھ میں کھڑا ہوں اللہ اکبر میری اس عدا کو قبول کر لے اگر تجھے چار پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں اللہ اکبر میں نے رکو کر لیا ہے دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لیا ہے اگر تجھے چھپ گلی چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیلے مکولے ساں بچھوں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ اکبر زمین پر چھپک گئے سجدہ کر لیا اے اللہ اگر تجھے یہ حیات پسند ہے تو میں بھی اس حیات کو کر رہا ہوں تینوں چیزیں نماز کے اندر لاغو کر دی ہیں پتہ نہیں اللہ کو کونسی عدہ زیادہ پسند ہے اللہ تینوں عداؤں میں سے جو تو یہ پسند ہے وہ قبول کرنے آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابات ہیں ہاں سنیے زبردست چیز چند صحابات ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے پھر یہ مسجدوں میں گھوچ جاتے ہیں اور بے تہاشا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں لہو لوحان کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا چاہیے بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر کہا اللہ کے نبی شام کو جبک کام کر کے واپس آتے ہیں بہت دیر ہو گئی تقریباً ڈیڑ گھنٹا ایک گھنٹا وہاں بڑا شور ہو رہا ہے وہ پیچھے وہ لوگ سن ہی نہیں رہے پتہ نہیں کیا خورا پاتے کر رہے ہیں بچے نہیں ہیں اس میں کچھ بڑے بھی ہیں ادھر دیکھئے وہ پیچھے اور ابھی تک نہیں سن رہے دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا کودھرہ ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے ان کو کہہ دے گھر جائے اتنے شیطان بچے ان کے ماباب سے پوچھو ہمیں ہمارا دل کہتا یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے ہاں بڑا بڑا بھی ہے ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے ابھی نگاہ اتنی کمزور تھوڑی ہوئی ہماری پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت کان لگا کے سنتے ہیں کہا اللہ کے رسول وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں یعنی اثر کے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر کہاں تو ٹھیک ہے پھر اثر میں تم قرآن کی قرآن زور سے کرنا بند کر دو یعنی آہستہ پڑھ لو اور کب کان لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت ہم لوگ جب دوبہر میں کام کر کے آتے ہیں گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں قیلولہ یعنی زہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا زہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو دیکھئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز گھر میں پڑھ لو مقامی آدمی ہو جو کہیں کا رہنے والا ہو آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مسافر آدمی ہے سفر سے آیا ہے تو وہ جہاں ٹھہرا ہے جہاں رکا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہے اس لئے کہ اس کو قصر میں کرنا ہے دو رقعات پڑھنا ہے اور مسافر زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ دو نمازیں ملا سکتا ہے اس کو گنجائش ہے لیکن مقامی آدمی کو نہیں اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا اچھا زہر میں مارتے ہیں اور اثر میں مارتے ہیں کہاں تو ٹھیک ہے زہر میں آہستہ پڑھ لو اور اثر میں آہستہ پڑھ لو اچھا یہ بتاؤں مغرب میں کہاں اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے ہیں تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو اچھا عشاء میں ہاں اللہ کے نبی جب وہ کاروبار کر کے کھیتی باڑی کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں کھانا کھایا اور سو گئے مغرب کے بعد آتے ہیں سنتے نہیں ہیں اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے عشاء کی نواز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نید آ جاتی ہے وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے آپ نے فرمایا تو عشاء میں بھی پڑھو اچھا فجر میں کہاں اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے تلاوت کروں پہلے یہ پانچوں وقت زور سے تلاوت ہوتی تھی پانچوں نمازوں میں زور سے پڑھا جاتا تھا الحمدللہ رب العالمین جب صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں سن لیتے پڑھ رہا ہے تو مارتے ہیں پیڑ تو اتنا مارتے ہیں کہ لہولوان ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا کم مارتے کہ زہر میں آپ نے کہا زہر میں آہستہ پڑھو کم مارتے کہ آسر میں آسر میں بھی آہستہ پڑھو مغرب میں کہا نہیں زور سے پڑھو عشاء میں سو جاتے ہیں وہ زور سے پڑھو فجر میں نہیں اڑتے ہیں وہ زور سے پڑھو میرے بھائیو یہ سلسلہ چلتا رہا بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی تب صحابہ اکراب نے پھر ارز کیا اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے اب صحابہ نے ارز کیا آئے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے جب ہمیں مارتے تھے پیڑتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا زہر میں اور آسر میں اب تو یہ مارتے نہیں ہیں اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی اب تو مکہ اور مدینہ کی باگ دور ہمارے ہاتھ میں ہیں تو اے اللہ کے نبی ہمیں پہلے والی اجازت دے دیجئے اب ہم پھر سے پانچوں وقت کی نوازوں میں زہر سے تلاوت کریں حالات اب ختم ہو گئے پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا اب تو ہمارے فیور میں ہیں حالات اب تو ہمارے حق میں ہیں حالات تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں اب ہم زہر سے پڑھیں گے آپ نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا آپ نے کہا وجہ یہی تھی کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اب زہر سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیا رہی ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ زہر میں اثر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے دلاوت کیوں کی جاتی ہے جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے جب وہ حدیثیں پڑھیں گے جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابی کرام نہیں کیا ہے تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیو صحابی کرام مارے کھاتے تھے اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی دی جسم سے خون بہتا تھا لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو آہستہ پڑھو لیکن پڑھو نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور نماز نہیں اور جورت دیکھو بہادری حمد تو دیکھو آزان کی آواز آ رہی ہے کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا پی رہے ہیں لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوتلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے اتنی بڑی غلطی اگر پرانے پچھلی زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو اب یہ تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آگ کیوں نہیں رہا ہے جس کی وجہ اتنا پڑا کلیجہ مسجد کے سامنے ہوتل کے مسجد کے باہر ہوتل پہ بیٹھے جائیں اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائچ لے کر یہ مسجد دن بر میں پانچ مرتبہ بددعا دیتی ہے الہ الالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے جلسے کرا کرا کے چندے کر کر گئے سیمنٹ لے لے کے بوریاں لے لے کر ایٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے خوبصورت بنا لیا مینارہ بھی بنا دیا بڑی آلی شان بنا دیا لیکن الہ الالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا آئے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے میری گود میں نہیں آئے آئے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا آئے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے اے اللہ تو ان کو بھلا دے میرے بھائیو یہ مسجدوں کی کئی بددعاؤں کا نفیجہ تو نہیں جو ہمارے حالہ آتی ہے جو ہمارے حالہ آتی ہے پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا بادشاہ نماز کی حالت میں بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کی سائیوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھولیائے گا جو قوم تلواروں کے سائیوں میں پلی ہوئی ہو تیروں تلواروں کے سائیوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا وہ اپنی فوج اپنے ہتھیار اپنے گھوڑے اپنا سارا ہتھیار وہی پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیو کل تک ہمارے یہ حالات تھے آج ہمارے حالات ہی ہیں ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بچتی ہوئی جاتی ہے ان کے بینٹ بچتے ہوئے جاتے ہیں ان کے گانے بچتے ہوئے جاتے ہیں آزان کی آواز یا نماز کی قیرت بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب آزان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویوں چلانا شروع کر دیں تو پھر کافروں کی دلوں سے بھی ہمارا روبو دب دب نکل گیا کافروں کی دلوں سے بھی ہمارا روبو دب دب ختم ہو گیا کیوں ہوگا ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے کہاں بنائی ہم نے اپنی عزت غزبِ احضاب کا وہ موقع یاد کرو سنو صرف ایک نماز تھی بس ایک وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایک نماز اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا غزوہ جنگ ہو رہی ہے نام ہے اس غزبے کا غزبِ احضاب اور سنو کلیجہ سبحال کر سنو دل سبحال کر سنو اس واقعے کو غزبِ احضاب کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ آسر کی نماز کا وقت آ گیا لیکن صحابہ کرام سبھل نہیں پائے کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا نماز پڑھے تو کیسے پڑھے ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے آدھے جنگ کرتے جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے جو چھوٹ گئے وہ آدھ میں پڑھ لیتے لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے یہ آسر کی نماز کا وقت تھا آسر کی نماز کا وقت اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے سورج کے ڈوبنے سے سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے صحابہ اکرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی یعنی کافروں کو ہرا دیا لیکن آسر کی نماز کا وقت نکل گیا سنیے آسر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا تیمم پانی تو تھا نہیں جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے آسر کی نماز پڑھ لی صرف وقت نکل گیا جو پڑھنا چاہیے تھا پونے ہم لوگوں کے ہاں کتنے وجہ ہوتی ہے سر آپ کے ہاں کتنے وجہ ہو رہی ہے سر پونے تین پر ہاں کہیں ساڑھے تین پر بھی ہو رہی ہوگی ہم سوہ تین آپ کی مسجد میں کتنے وجہ ہو رہی ہیں سوہ تین اب سوہ تین کی جگہ پر کوئی آدمی سوہ پانچ پر نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا اثر کا مان لیجے ساڑھے پانچ پر سورج ڈوب رہا ہے اور سوہ پانچ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے وہ سورج غروب ہونے والا ہے چلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو مَلَعَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری اثر کی نماز کا اول وقت نکل گیا آئے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری اثر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے اثر کی نماز پڑھی اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں یہ جنگ کرنے والے ان کی وجہ سے میری اثر کی نماز کا وقت نکلا ہے مَلَعَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ اے اللہ ان کے گھروں کو تُو آگ سے بھر دے اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے اے اللہ ان کے گھروں میں تُو آگ سے بھر دے نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والو نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو مَلَعَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ اے